مدینہ نگر انوال اور مساجد کے سامنے پچھلے کئی مہینوں سے ڈرینش کا آلودہ گندہ پانی آئین مسجد کے سامنے سے بہرہا ہے جس کے سبب مسلیان کو نماز اور ترابہی کے لیے جانے میں کئی طرح کی دشوار یا پیشہ رجی ہیں مدینہ نگر شہر کے قدیم علاقوں میں شامل کیا جاتا ہے یہاں کی پائپ لائن اور ڈرینش لائن 25 سے 30 برس قدیم ہے آبادی کی مناسبت سے اس علاقے میں ڈرینش کی لائن بچھائی گئی تھی لیکن اب یہ علاقہ شہر کا گنجان آبادی والا علاقہ بن گیا ہے اتنی بڑی آبادی کا بوجھ قدیم پائپ لائن نہیں سمال پا رہی ہے جس کے نتیجے میں ڈرینش کا گندہ پانی سڑکوں سے بہرہا ہے اور انوار المساجد آنے والے مسلیوں کو تو اس سے پریشانی ہو ہی رہی ہے ساتھ ہی آتراف میں رہنے والوں کو اس گندگی میں رہنے پر مجبور بھی ہونا پڑ رہا ہے ایسے میں مقامی لوگوں کے شکایت ہے کہ انہوں نے کئی بار بلدیہ عظمہ کو اس جانب توجہ مفضل کروائی لیکن پائپ لائن کو بدلہ نہیں جا رہا ہے یہاں کانگریس اور ایم ایم کے کارپوریٹر نمائندگی کرتے ہیں لیکن ان لوگ ان دونوں سے بھی ناراض نظر آ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں روزانہ صفائی کی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکالا جا رہا ہے جس سے رہائشی اور مسلیوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے ڈینیس کا پانی ہے تقریبا ڈینیس لینڈ پوری چھوٹی لینڈ ہے اور پورا پانی جمع ہوتا ہے رمضان کا پاک مہنہ ہے ایسی لوگ نمازوں کو جاتے ہیں چھوٹے بچے ہیں نل کا پانی بھی آتا ہے تو پورا روٹ پہ جمع ہوتا ہے بھٹنے اتنا پانی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گلی چھوٹی سی ہے یہاں پر ہر دو تین بار ہم نے کمپلن دے چکے کہ صاحب یہ لینڈ دیکھو اس میں آکے کام کرو کچھ کوئی سننے کو تیار نہیں ہماری ہم ابھی جو آرہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا غلیس پانی ہے چلو اچھا تو پانی رہا تو یہ ہوں گا نہیں کہ پورا غلیس دینیس میں کا پانی بھائر آتا ہے دو دو تین دن دن کو لینڈ بھڑ جاتی ہے بھلاتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں تھوڑا تھکا پانی کر کے ساف کر کے چلے جاتے ہیں پھر دو دن کے بعد دید نل آیا وہ دن وہی پرابلم دینیس کا لینڈ پورا ایک دم چھوٹا لینڈ ہے یہاں پہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے یہ جو محلہ ہے مدینہ لگر انوڑل مساجد کے بازو یہ گلی ہے یہاں پر یہ گلی بہت چھوٹی ہے اور اس کے دینیس کا پانی پورا گلی میں بھر جاتا ہے ہمیشہ بار بار سب لوگوں کی کوئی توجہ دلانے کے بعد بھی یہاں پہ کام نہیں ہونا خلی تھکا پالیش کا کام ہوتا اور کر کے چلے جاتے ہر چار آٹھ دین کوئی پرابلم ہمیشہ کئی سالوں سے ہے چھوٹے بچے پانی میں ایسا وہی گندے پانی میں گھومتے پھٹتے ویسے گھروں میں جاتے یہ شمیو عبداللہ شمیو عبداللہ انہوں نے کٹے کام کنے کام کرتے ہو لوگ اس کا جو میل مسئلہ ہے چھوٹی پائپ ہے اس کو بڑا پائپ لینڈ دال کے میل لینڈ میں ملانا پڑتا تب اس کا پرابلم ختم ہونا ہے ورنہ ہمیشہ ایسا ہی رہنے ہماریہ لوگوں کو توجہ نہیں دے رہے چھوٹا موٹا تاٹھ پٹا کام کر دیتے اور ختم کر دیتے اور محلے میں تمام لوگ اس سے پریشان ہیں اتتی گھلی کے لیے بہت پریشانی ہے آپ لوگ سب دیکھ رہے پانی یہ پورا ڈینیز کا پانی ہے نل کا نہیں کچھ نہیں یہاں سے جو نکل کے بھارا آنورل مسائج کے گیٹ تک پانی جاتا ہے اور سب لوگ اس سے پریشان ہیں پورا نمازیوں کے پورے کپڑے خراب ہر چیز آپ سب دیکھ سکتے نگر پالی کے کا جو کام ہے ڈینیز لین کا آکے ان کا جو دیکھنے کے لیے یہاں پر روز آرہے خالی پانی لکال کے چل جا رہے وہ پورا ڈینیز کے وئے سے پریشانی ہو رہی بچے بیمار ہو جا رہے ایک تو ٹیکس بھر رہے ہم لوگاں ٹیکس بھرنے کے بعد بچے بیمار ہو رہے ان کا کام ہے آکے دیکھنے کرنے کا اور ڈینیز کا پورا جو ہے پانی جو ہے پورا نمازیوں کو آنے جانے کو پریشانی ہو رہی اس کی شکایت کرے ہمescdu اس کی شکایت کرے ہمینے کھالی آرہے خالی جو ہے دیکھتے چل جا رہے ہو لوگاں کھالی پانی لکال دے رہے اندر کا جو مال مٹر لیٹل بھائی رہا ہوں بچے آنے جانے سے پریشانی ہو رہی نماز کا آنے جانےowałوں کو پریشانی ہو رہی اور پائپ لائن چھوٹی ہو گئی اور جو ہے تو ڈینیج کا جو ہے تو بڑی لیند دالنا پڑی گا ہو یہ جو مدینہ نگر کا علاقہ ہے جس میں تقریباً 20 سے 22 ہزار کی آبادی ہے یہاں کے دو نگر سیوک ہے ایک شمی مبداللہ اور ایک چاند باجہ خوریشی صاحب یہاں کا جو پرابلم ہے مدینہ نگر انور المساجد کے پاس کا ایک چھوٹی سی گلی ہے اس گلی میں تقریباً 35 سال پرانی پائپ لائن ہے ڈینیج کی اور وہ ڈینیج لینڈ کی پائپ لائن جو ہے تو 2 سے 3 انچ کی پائپ لائن ہے اور یہاں پر گھروں کا لوڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے وہ بلکل بھی پاس نہیں ہوتی ہے ہر دو تین دن کو وہ پرابلم رہتی ہے ساف ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ساف نہیں ہوتا ساف ہونے کے باوجود بھی وہ دو تین دن کے بعد ڈینیج کا پانی ہے باہر آ جاتا مجید کا علاقہ ہے مجید کے پاس نمازیوں کو تکلیف ہو رہی اور دوسرا مجید کے مین گیٹ ٹک رہتا اور اس کا سامنا کرتے ہوئے نمازیوں کو مزید میں جا کر نماز پڑھنا پڑھتا رمضان کا مہینہ ہے تو ہماری یہ محلے والوں کی یہ مانگ ہے کہ جل سے جل یہ پائپ لائن بدلی جائے اور رمضان کے بعد عید ہے اور عید کے بعد بکریت ہے پھر سے یہ مہینے میں مطلب پریشانی نہ ہوا ایسی مسلمانوں کو اور یہاں کے لوگوں کو ایتیہ ہوتی ہے